اور وہ جو بھنگ کے گھوٹوں بھنگ کے دھووں میں مجلسیں پڑھی جا رہی ہیں اور ادھر یزید مردود کے کسیتوں میں جو جلسے کیے جا رہے ہیں ان دونوں اندھیروں کے درمیان یہ ہے صویرہ اہل سنت و جماعت کا یہ ہے فکرِ مستقین سراتِ مستقین حسینیت ختمِ نبوت کا فیض اور دونِ برحق کے غلبہ کی تحریک ایک طرف یہ بیان ہو رہا ہے کہ چیختے چلاتے سینہ کوٹتے ان کو گسیٹا جا رہا تھا آگے وہ جانا نہ چاہتے نہیں تھے یا پھر یہ کہ ان کو دھوکہ اس طرح وہ دھوکہ کھائے ہوئے تھے انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ آگے کیا ہے یا اس طرح کہ ماذا اللہ کرسی کے لالچ میں نکل پڑے تھے گھر سے اور کرسی ہی مقصد تھی کرسی مدعہ تھی اور پتہ ہی کوئی نہیں تھا آگے کیا ہو جانا ہے ان سارے فلسفوں کے مقابلے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عظیم فرزند کو بتا دیا کہ ہماری اس داستان کو بیان کرتے ہوئے ہماری طرف نسبت کر کے ہمارے رب کے لحاظ سے کوئی شکووں والے جملے نہ بولے کوئی شکایتوں والی داستان نے نہ گھڑے کوئی بے سبری کے قصے نہ بنائے جب میں الحمدللہ کہہ رہا ہوں میں حسین جب الحمدللہ کہہ رہا ہوں تو پھر حسینیت اللہ کے نظام سے شکایت کا نام نہیں ہے بلکہ اللہ کی آزمائش پر اللہ کی اطاعت میں ثابت قدم رہ کر الحمدللہ اور انہا للہ پڑھنے کا نام ہے اللہ کی شریعت سے بغاوت نہیں ہے بلکہ نانا جی کے دین پر ہر طرف زخموں اور لاشوں کے ترکنے کے باوجود بھی الحمد کی صدا بلند کرنا یہ ہے اہلِ بیتِ اطہار کا سبر ان کی استقامت ان کا دیا ہوا ان کا دیا ہوا سندیسہ کائنات کے لیے مقابل کا یزید مرکوید اس کو تو ایک ایک گھڑی کا کل حساب دینا پڑے گا اس کے مظالم پر اس کی ہر گھڑی ایک مضمت ہے لیکن یہ جانے والے جنہیں دین کی وجہ سے کانٹوں پر گزرنا پڑ رہا ہے یہ رب سے شکوے کرنے والے نہیں یہ اس نبی کے فرزند ہے جو آخری نبی ہے اور جنہوں نے ساری امتوں کے کردار کا اپنی طرف سے جامع گلدستہ پیش کیا اور سبر استقامت کے سبق ان کی آل نے پریکٹیکل کر کے کربلا میں دکھا دیئے یہ الکامل میرے پاس موجود ہے اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا تیسری جلد کے اندر وہ خطبہ ہے کہ جب آپ کربلا کی طرف جا رہے ہیں اور بالکل آفاق کربلا میں پہنچ چکے ہیں سواری پہ بیٹھے ہیں سُمَّ قَامَ الْحُسَيْنُ الْا رَحْلِهِ سُمَّ سَارَ لَيْلَةِ اپنے کجاوے کی طرف اٹھے سواری میں بیٹھ گیا کجاوے میں رات کا وقت تھا پیچھے جس شخصیت بیٹھی تھی ان کا نام ابنہو علی بن الحسین رضی اللہ عنہ حضرت علی بن حسین بیٹھے ہیں فَخَفَقَ بِرَأْسِهِ خَفْقَتًا تو جب شدید نیند کا معاملہ ہو تو اچانک بندے کو نیند آتی ہے سر جھک جاتا ہے اور پھر فوراں چٹکا لگتا ہے رٹ جاتا ہے تو یہ خف کا تھا یعنی اچانک نیند کے غلبے سے سر جھکا اور فوراں آپ نے سر اوپر اٹھایا وَهُوَ يَكُولُو اور عالمِ بیداری میں کہہ رہے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ دونوں آیات مکس کر کے پڑھ دیں درمیان میں واو ہے فَاَقْبَالَ اِلَيْهِ اِبْنُهُ عَلِي عَلِي عَلْحُسَيْنَ رَضِيَ اللَّهُ وَتَعْلَهُمَا تو آخر اس گھر کا ہر بچہ جسے دیکھو وہی شیرِ خدا معلوم ہوتا ہے تو حضرت عَلِي بِن حُسَيْن محسوس کر گئے کہ کوئی معاملہ ہے یا آباتی میرے ابباجی جوہل تو فدا کا میں آپ پہ قربان مِمَّا حَمِدْتَوَسْتَرْجَعْتَ کیا ہوا کس لیے آپ نے الحمد بھی پڑھی اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُون یہ بھی پڑھا کوئی سبب تو ضرور ہے بلا وجہ تو نہیں کہ ہم کربلا میں ہیں اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ ہیں تو اس کا پیچھے کوئی سبب ضرور ہوگا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جواب دیا یا بنیہ اے میرے پیارے چھوٹے بیٹے مجھے اونگ آئی تو میں نے ایک گھوڑ سوار کو دیکھا اس نے کہا القوم سے مراد ہے کافلہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کہ یہ کافلہ موت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اور موت اس کی طرف آگے آ رہی ہے ان ادھر سے موت نے سفر شروع کر دیا ہے ادھر سے انہوں نے کر دیا ہے اور آپس میں ملاقات ہونے والی ہے موت ان کی طرف رواں دواں ہے یہ موت کی طرف رواں دواں ہے تو جب یہ اس نے خبر دیا ہے تو میں نے اپنے جذبے کا اظہار کیا کہ الحمدللہ دین کے لیے موت آئے تو ہم شکوہ نہیں کریں گے اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ تجھے وہ شاخ سے توڑیں زہے نصیب تیرے کہ تڑپتے رہ گئے گلزار میں رقیب تیرے ہر ایک کی جان کہاں رب قبول کرتا ہے یہ تو خاص جانے ہیں جن کو رب قبول کرتا ہے میں نے الحمد کی شکر کیا اور میں نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا کہ ہمارا اس میں کوئی احسان نہیں اللہ کا فضل ہے ہم اسی کے ہیں اسی کی طرف جانے والے ہیں یہ یہ جواب دیا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے عظیم فرزند کو علی بن حسین رضی اللہ عنہ انہوں نے سوال کیا اور ہمارا مسئلہ حل کر دیا وہ سوال نہ کرتے تو حسین نے جواب کہاں سے آتا ہم جیسے کروڑوں ان کی ایک سوچ کے کروڑ میں حصے کی چمک بھی نہیں پاسکتے ہم سے آج یہ سوال ہو جاتا امام علی بن حسین امام حسین سے کر رہے ہیں تو ہمیں جواب نہ آتا انہوں نے سوال کیا اور سنی فرصفہ واضح کر دیا کہنے لگے جو آج آج قدم قدم پہ سوال ہیں یعنی نجدی ٹولہ خارجی وہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو مشکل کشاہ ہیں تو اپنے نواسے کو پانی بھی نہیں دے سکے ہوتا ہے نا یہ کوئی کوئی کہتا ہے تنگ سوچ انہیں پتہ نہیں یہ تو پھر سوال اللہ تک جا پہنچے گا اللہ کی قدرت پر سوال ہو جائے گا اللہ کی الہیت پر سوال ہو دیا کہنے لگے یا آباتے میرے اببا جی رب کبھی بھی آپ کو کوئی بری چیز کسی کا سامنا نہ کرنا پڑے اللہ کبھی بھی مشکل وقت آپ پہ نہ لائے یہ سوال سے مطلب ہے کہ کبھی بھی کوئی ایسی حالت نہ گفتہ بے جسے ہمیں سامنا کرنا پڑ جائے رب وہ آپ پہ نہ لائے یہ دعا دے کر کہا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں یعنی کیا مقام و مرتبہ ہے نبی علیہ السلام کا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں یعنی مطلب تھا جب ہم حق پہ ہیں تو ہمارے لئے ہی پانی کیوں بن جب ہم حق پر ہیں تو ہمارے لئے ہی یزیدیوں کے نیزے کیوں طیاب جب ہم حق پر ہیں تو ہمیں ہی دین کے لئے موت کا کیوں سامنا ہے کیا ہم حق پر نہیں ہیں یعنی جو ایک عام آج صورتحال اللہ والے ہیں تو پھر اللہ تعالی تو ان کے مدد کرے گا اللہ والے ہیں تو حق کیا ہم حق پر نہیں ہے کہ موت ڈھ جاتی موت ہٹ جاتی مشکل نہ آتی کہ ہم حق پر نہیں تو امام حسین نے کہ بلا حق پر ہیں تو پھر ہی تو امتحان آیا ہے بلا یعنی سوال جواب مل گیا کیا ہم حق پر نہیں ہیں بلا کیوں نہیں حق پر ہی ہے حق پر ہونا ہی سبب ہے مکتب عشق کا دستور نیرالہ دیکھا اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا روے زمین پر اس وقت کے امتحان کا میں ہی تو بیرٹ پورا کرتا ہوں اور میرے ساتھ یہ میرا کافلہ ہے حق پر ہے تو یہ ہوا ہے حق دین کی خاطر حق پر ہی حق پر حق پر ہونے کی وجہ سے یعنی سوال کا مدارس پر ہے اگر حق پر ہے تو پھر مشکل نہیں آنی چاہیے حق پر ہے تو پھر یہ زخم کیوں ہے کیا ہم حق پر نہیں ہے رب بلا کیوں نہیں حق پر ہے اور یہ آزمائش روح زمین پر اس لئے ہماری آئی ہے اس وقت جتنا ہم حق پر اتنا کوئی بھی نہیں ہے روح زمین پر اس وقت ہم ہی تو حق والے ہیں بلا کیوں نہیں قسم اٹھائی ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالی نے مجھ اس رب کی قسم جہاں سب نے فوت ہو کے جانا ہے اگرچہ کوئی اپنے کاشانے میں فوت ہو یا راہ کربلا میں مجھ اس رب کی قسم ہم ہی تو حق پر ہیں اب امام علی بن حسین کا جواب سنو اس سے پتا چلتا ہے کہ سوال صرف یہ ہمارے معاملے کے لئے باد والوں کے لئے تھا اپنی ذاتی سوچ یہ نہیں تھی کہ ایسا جب پوچھا جائے گا کہ یہی حق ہے یہی حق ہے تو رب حق والوں کے لئے سب کچھ مسئبتیں کیوں لے آئے تو جواب جب سن لیا حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ نے تو اب کیا بولے کہتے قال اِذَن لَا نُبَالِ أَن نَمُوتَ مُحِقِّين ابباجی پھر تو کوئی پرواہی نہیں کتنے یزیدی ہو کتنی تیر ہو کتنے تلوارے ہو جتنے دن پانی بند رہے جو کچھ بھی آ جائے لَا نُبَالِ کوئی پرواہ نہیں کیوں اَن نُمِیتَ مُحِقِّين اَن نَمُوتَ مُحِقِّين کہ ہم حق 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 کرتے اپنی جان اللہ کے لئے قربان کر دیں گے یہ تحریک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ان کی فکر یعنی اس میں اور وہ جو بھنگ کے گھوٹوں اور بھنگ کے دھووں میں مجلسیں پڑھی جا رہی ہیں اور ادھر یزید مردود کے کسیتوں میں جو جلسے کیے جا رہے ہیں ان دونوں اندھیروں کے درمیان یہ ہے صویرہ اہل سنت و جماعت کا یہ ہے فکر مستقیم سرات مستقیم حسینیت ختم نبوت کا فیض اور دین برحق کے غلبہ کی تحریف جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے آخری وقت بھی جس کے خد و خال اجاگر کیے کہ یہ آل نبی امام حسین رضی اللہ عنہ جس وقت یہ کردار ادا کر رہے تھے روح زمین پر کوئی انسان اس وقت ان کے قد کا نہیں تھا اور وہ میرٹ کوئی بھی پورا نہیں کر رہا تھا جو میرٹ امام حسین رضی اللہ عنہ پورا کر رہے تھے اور پاس ہو کے جو انہیں پھر انام ملا اس کا پھر کوئی دوسرا مستحق نہ قرار پایا